دل خوش کر دینے والے اس طرح کی نظاریں عموماً بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں رئیس رسوخداروں کی بیٹے بیٹیوں کی شادی میں تو آپ نے بھی شان و شوقت کو برستے دیکھا ہوگا لیکن غریب بیٹیوں کی نکاح کی علاج واب محفل اب سے پہلے بریلی میں تو نہیں ہوئی موقع تھا جیسن شاہ شرافت میاں کا پیرو مرشد محمد سقلین میاں کی سربرستی میں اجتماعی نکاح کرائے گئے اس کے لیے مہنگے فارم لانگ کو شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا کھلے میں مردوں کا انتظام تھا پردے کے سبب عورتوں کو الگ جگہ دی گئی تھی تیز غریب بیٹیوں کی نکاح کی اس یادگار محفل میں دونوں طرف سے پچاس پچاس میمان بلائے گئے تھے لان میں داخل ہونے کے بعد سبھی میمانوں کا استقبال شربت سے کیا جا رہا تھا نکاح کی رس مکمل ہونے کے بعد لذیز کھانا پیش کیا گیا ویسا جیسا امیروں کے دسترخان کی زینت ہوتا ہے ایک اسٹیج بھی بنایا گئے تھا جہاں غادمیہ سکنینی صادقین سکنینی محمد مولانا محمود الحسن حافظ غلام غوف سکنینی محمد شاہید سکنینی عدیق سکنینی حمزہ سکنینی عصد سکنینی امم سکنینی وغیرہ موجود تھے آئیے آپ کو دولہ دولہن اور حضرت شاہ سکنین اکیڈمی آف انڈیا کے عدداران سے روبرو کراتے ہیں آج نکا ہو رہا ہے کیسے لگ رہا ہے تو کتنے سمیہ سے یہ آپ پر اسٹا کہتا ہے یہ آج دن میں تو کہاں سے رہنے والی ہیں آپ آج ہم لگا پریبار میں اور کون کون لوگ آپ کے یہاں ساتھ ہیں میرے دھائی ہیں اور میرے بھیگیاں میری دھائی ہیں آج نکا ہو رہا ہے کیسے لگ رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ اکسا لگ رہا ہے کیا نام آپ محمد آرد کہاں سے آپ بڑائی ہیں شادی جو ہو رہی ہے آپ کی جو آپ کی بائی پہ وہ کہاں کی ہے آج نکا ہو رہا ہے نائی زیمن کی شروعات ہوگی کیسے لگ رہا ہے آپ کو بڑیے لگ رہا ہے کہاں سے آپ دلی سے آج بڑیلی آئیے نکا ہو رہا ہے کیسے لگ رہا ہے نکا کے سن میں کب سے آپ جو ہے نکا کی بات چل رہی تھی آپ کی پریبار کے طرف سے اور کچھلے دن بار یہ ہو سکا ہے دو سال دو سال پریبار میں اور کون کون آپ کے ساتھ میں آلیاں کا موجود ہے سب لوگ ہیں محمد ارمان کھاں سے آیا آپ گلاب نگر پڑے گی مارج نکا ہو رہا ہے کیسے لگ رہا ہے تو ایک نائی زیمن کی شروعات ہوگی ہے پریبار میں اور کون کون ساتھ آیا ہے پاپ آئیں گھر والے سابی ہیں جو آپ کی جو ہونے والی جو بائیس ہیں وہ کہاں سے ہیں بھرے لی تھے ہی ہیں جو نو سال سے مگی بھی تھی اور نو سال سے بیچاری گھر میں بیٹھی تھی تو ہم نے پلان بنایا اور اس سال ہم نے سترہ شادیاں کی اور سترہ ہوتے 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 ہیں جس کے بعد رامپور کا پروگرام ہے جو کچھ کپل یہاں پر رہے گئے ہیں اسے ہم رامپور میں تاتفر کریں دراصل کیا ہوا کہ کافی لوگ ہمارے پیر مرشد کے پاس آتے تھے روتے تھے کہ ہمیں پرشانی ہیں ہم نے کردہ لے لیا ہے کردہ نہیں اتر رہا ہے ہماری بچی بیٹھی ہوئی ہے تو یہ ہمارے پیر مرشد نے ایک راستہ بتایا ہماری ایک ایڈمی بنی اس ایک ایڈمی میں سارے جتنے بھی ضرورت کے کام تھے وہ کرنا چالو کر دیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہمارے ہاں یہ بتایا کہ جیسے کہ بہت زیادہ غریب بہت زیادہ پرشان ہے پانچ سال دو سال چار سال سے رستہ تہہے اب وہ ان کے پاس پیسے کا کوئی انتجامی نہیں ہو رہا ہے لائچ میں لڑکے والے آئے کہنے لگے ہمیں یہ رستہ اب ختم کر رہے ہیں ہمیں ہمیں نہیں کر پانگے تو ان لوگوں سے کہا یہ سب چیزیں نہ کریں حضرت ساتھ اکلین ایکیڈمی کے لوگ کے پاس آئیں ان سے رافتہ قائم کریں انہیں اپنی بات بتائیں انشاءاللہ وہ کام ہوگا اور اسی لیے جو ہے ہمارے پورے ہندوستان کے اندر بریلی سے لے کے بریلی رامپور فتے گھائی ملک مراد آباد بدائیوں ککرالہ جیت پور مہاراست اپنا بمبے سورت اور یہ مالے گاؤں تمہارا جھاسی مطلب جگہ جگہ جتنی جگہ ہندوستان میں پوری ہر جگہ ایکیڈمی ہماری کام کر رہی ہے اب کسی لڑکی والے کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ نہ کر جائے لینے کی ضرورت ہے کسی کو وہ جہاں بھی ہو جس ایڈیے کا ہو وہاں ہماری ایکیڈمی کے پاس جائے اور اس سے اپنا تہے کرے انشاءاللہ اس کی پرشانی دور ہوگی الحمدللہ پورے ہندوستان کے اندر ہماری ایکیڈمی چل رہی ہے ساتھ سٹلن ایکیڈمی اور سب جگہ یہ پروگرام ہوتے رہتے شورت میں بھی الحمدللہ تین سال سے ہم لوگ کل رہے اور انشاءاللہ ابھی ایک ہی جانیوار ہم کو واپس تاریک ملی ہے پر حمدلللہ ہمارے پیرو موسیق کے سرکے سے سب یہ کام ہو جاتا ہے حمدلللہ ہم لوگ وہ کسی لڑکیوں کو دنڈے جو یتیم ہوگے بےوہ ہوگے بےوہ کی لڑکی ہوگے جیس کا کوئی نہیں ہوگے بس وہ ہی سابسی لڑکیوں دنڈڈڈڈڈ کے ہم لوگ لاتے جو جگہ کی حراتتہ ہوگے گریب میں گریب لڑکی ہوگے بس اس کو دنڈ کے ہم لوگ لاتے اور یہ سب پروگرام کرتے ہیں حمدلللہ کوئی نہیں ہوتی ہے نہ کچھ ہم لوگ لیتے بلکہ ہم لوگ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لڑکی لوگ کو ہم لوگ گفت کی طور پر سامن چپ دیتے ہیں پوری گھر وکری مطلب پورے گھر کا سامن ہم لوگ دیتے ہیں دیکھیں ہم آپ کے مادیم سے یہ بتانا چاہتے ہیں سارے ہندوستان میں حضرت سار سکلے نگردمی جو ہے نا سارے ہندوستان میں چھائی بھی ہے بمبائی میں 18 سال پروگرام ہونے جائے گا 17 سال پورے کمپلیٹ ہو چکتے ہیں پچاس دھولے کے میمان ہوتے ہیں پچاس دھولن کے ہوتے ہیں اور ہزر سار سکلے نگردمی جو ہے اسی کام پہ نہیں اینی کام پہ کبھی اسکول پیس ہے کبھی اسکول انی فارم ہے کبھی آسپیڈل پیس ہے کبھی کھانا ہے کبھی فروٹ ہے ہر آسپیڈل میں ہر جگہ ایک تیو رہتی ہے